اسلام علیکم میں ملکم بیک تو اندر بلوگ آج تو آج سنڈے ہے اور آج اس وقت صبح کے ساتھ بج رہے ہیں صبح کے ساتھ بج کے اٹھ کے بلوگ بنانے کا مقصد یہ ہے مقصد تیاروں سوری بجا یہ ہے کہ میں آج جا رہا ہوں فیصلہ باد لیکن آپ گھبرائیں نہیں کوئی بہت لمبت ہوتا ٹرپ نہیں ہے آج صرف ایک دنگلے میں نے جانا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ فیصلہ باد میں ہے آج کی میلا میں لگا مطلب کہ آج ایک کمپیٹیشن ہے وہاں پہ نیزہ بازی کا well if you don't know what نیزہ بازی is let me explain تو نیزہ بازی میں بیسیکلی ایک گھٹ سوار ہوتا ہے اور وہ سواری کرتا ہے گھوڑے کی obviously اور وہ گھوڑا بگاتا ہے and he had a spear in his hand ڈیزہ بازی میں ایک گھٹ سوار ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوتا ہے اس نیزے سے اس نے زمین میں لگے ہوئے ایک کلے کو اکھاڑنا ہوتا ہے دیکھیں اگر میری اتنی زبردست explanation کے بعد بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ نیزہ بازی کیا ہوتی ہے تو یہاں بھی گلتی ہے لیکن گھبرائی نہیں کیونکہ آپ کو اس vlog میں انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ نیزہ بازی کیا ہوتی ہے کیونکہ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن ابھی چلتے ہیں کیونکہ ہمیں دیر ہو رہی ہے ابھی ہم نے راستے سے اپنے ڈرائیور کو بھی اٹھانا ہے کیونکہ آج ہی واپس آنا ہے تو سفر جو ہے تو رہا دہا ڈینجرس ساتھ لے جا رہے ہیں تو ابھی ہم جائیں گے ہم اپنے ڈرائیور انکلوز ساتھ لیں گے اور اس کے بعد سیدھے جائیں گے فیصلہ بات تو چلیے چلتے ہیں آج ہی تو ہم ساڑھے تین گھنٹے کے مصافت کے بعد اور اس کا مجھے دکھائیں گے اور اس کے بعد ساڑھے تین گے ہم ساڑھے تین گے اب مہر ملا لگا ہے ہمیں بھاگ رہے ہیں تو میں نے ٹائم دیا گیا ہمیں دوستوں کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں ہم باہر پوڑے بڑے دیکھنے موسیقا موسیقی موسیقی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس ویلوگ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نیزر بازی کیا ہوتی ہے تو اب میں آپ کو دوبارت ایک بار ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تو سین یہ کہ ایک گھوڑ سوار سواری کرتا ہے گھوڑے کی اور جس گھوڑ سوار کو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ میرے مامو ہے گھوڑ سوار کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے اور وہ نیزے کی مدل سے زمین میں لگے ہوئے کلے کو اکھاڑتا ہے یا اس کو اٹھاتا ہے جو بھی ٹرم آپ کو اس کرنا چاہے مامو جی ناکام ہو گئے لیکن بہت بہت قریب تھے بیٹر لکھ ٹیکس ٹائم مامو جی موسیقی اور لکی دادا فروٹ ٹرڈ کو میں کیسے بول سکتا ہوں وہ میلا ہی کیا جس میں سٹالز نہ ہو گھوڑوں کے بعد مجھے جس چیز میں دلچسپی ہے وہ ہے یہ فروٹ ٹرڈ اور الحمدللہ پچھلے تین سالوں سے آپ کا بھائی جب بھی سمیلے میں آتا ہے تو فروٹ ٹرڈ ضرور کھاتا ہے اب ظاہر ہے صرف فروٹ ٹرڈ اس آپ کا پیٹ بھرے گانی تو یہ کھانا بھی تو آپ ہی کیلئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا اور اسی کے ساتھ مجھے دن اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس بلوگ میں اللہ حافظ موسیقی